اس بلے نے پچھلے تین دنوں سے ایک کترہ بھی کھانا نہیں کھایا ہے اب اسے کھانا نہ کھانے کے وجہ اس کی بیماری نہیں ہے بلکہ اس کے پچھے وہ سٹریس ہے وہ پین ہے جو اسے گھر والوں نے اس کو دی ہے اس کے گھر والوں نے اس کو ہوملیس کر دی ہے اس کو گھر سے نکال دی ہے اور اس کی سٹوڑی میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا اور میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ویڈیو میرے لیے نہیں اپنے لیے یا اپنی کیٹس کے لیے یا دوسرے کی کیٹس کے لیے ضرور شیئر کریں لوگ کو سا پھیلائیں اور لوگ کو بتائیں کہ کس طرح کا ظلم لوگ کرتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اب اگر ہم اس بلے کی سٹوڑی کی بات کریں تو مجھے انتہائی افسوس کا ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ تین دن پہلے رات کے ٹائم افتاری کے بلکل فوراں بعد ایک بھائی آتے ہیں موں پہ ماس لگایا ہے وہ آتے ہیں چیک اپ کروانے کے لیے کلینک پہ کلینک پہ آتے ہیں کیٹ رکھتے ہیں اپنی اور وہ چلے جاتے ہیں شاید وہ بھول گیا ہے کہ وہ کیمرہ بھی لگے ہوئے ہیں ہر چیز ہے ان کی بائک کا نمبر بھی ہمارے پاس ہے ہم بہت آسانی سے پولیس کے تھوڑ جا کے ہم کو ریچ آٹ کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیوں چھوڑ کے گئے ہیں کیا اس نے ایسا کوئی ظلم کیا ہے ان کے اوپر اور ساری چیزیں کوئی ایسا کیا کر دیا اس نے کھانا نہیں کھا رہا آپ کے سامنے کھانا لکھا تو مجھے تو اس چیز پہ سفیتا ہے گسا رہا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہا اس چیز پہ نہیں کہ وہ چھوڑ گیا ہے ساتھ پہ انہوں نے ایک لیٹر بھی دی ہے یہ کسی لیڈیز کا لیٹر ہے آپ لوگ جو ہے وہ لڑکی کا لیٹر ہے پڑھ سکتے ہیں اس میں جو بیسکلی ریزننگ سارا میں کر دوں گا یہاں پہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں پورا جو بیسکلی ریزنن لکھی ہوئی ہے چھوڑنے کے وہ صرف یہ ہے کہ میں 9 to 5 جوب کرتی ہوں اس لئے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں تو یہ آپ کے سامنے ہے جی 9 to 5 جوب کے پیچھے آپ نے جو اپنا بچہ ایک سال پالا ہوا تھا وہ چھوڑا ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا اگر نہیں کھانا کھاتا ظاہری سے بہتر ڈریپ شپ لگائیں گے کوشش کرتے رہیں گے میں بھی اس کو پکر کے ہاتھ سے کوشش کر رہا تھا ویڈیو بنانے سے پہلے کہ یہ کسی طریقے سے کھا لے اس کو اور بھی چیزیں اوفر کی ہیں نہیں کھا رہا بلکل بھی اس کو اپنی فیملی یاد آ رہی ہے اور ایسے کیس کے اندر یہ اینیمل کریلٹی کے اندر آتی ہے اور اس کے لئے کیس بھی بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے پر ہوا بھی اس طرح کیس اور کرنے پہ ہم بھی اس کو لیگلی لے کے چل سکتے ہیں ہم ابھی کچھ چیزیں ہیں ان کے خلاف جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو میری روکیسٹری ہی ہے کیٹس کو تھوڑا سا ترس کھائیں اور اس کو آ کے دیکھیں ایک دفعہ ملیں اور اپنا مائنڈ چینج کرنے کوشش کریں کہ اس کو یار آپ کس طرح سے بھوکا چھوڑ سکتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کو کچھ اگر ہوا تو میں ضرور لیگلی ان کے خلاف ایکشن لوں گا اب یہ ساری چیزیں تو ہو گئی اس کی سٹوری کے بارے میں اور جو بھی لوگ اپنی کیٹ کو جو ہے اس طرح سے ابنڈنٹ کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح کا ہے کہ یہ آپ کے بچوں کی طرح ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی کے پیڑنٹس ہیں اگر آپ پیڑنٹس ہوتے بھی کسی کے چھوڑتے ہیں تو کل کہ آپ کو بچے بھی آپ کے اول ڈیج ہوم میں چھوڑیں گے تو اس میں کوئی ہرانی والی بات نہیں ہے اور اگر آپ بچے ہیں تو کل کو آپ کے ماں باپ یا اگر آپ کو دھرکا رہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یا ہرانی والی بات نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایک بے زبان جانور کے ساتھ کیا اور ایسا ہمیں ہوتے ہوئے دیکھے جو لوگ اس طرح قدر نہیں کرتے کسی جانور کی اس کو سال پالے یہ نہیں ہے کہ یہ پرشین ہے جو بہت امیدیں رکھے جو لیٹر لکھا ہے کہ اس کو کسی اچھی فیملی کو ڈوپشن پر دیں تو ہاں میں ابھی ایک پوست کریں گے ہم اپنے انسٹاگرام پر فیش بوک پر تو شاید ہزاروں لوگ جتنا یہ خوبصورت ہے نا ماشاء اللہ سے ہزاروں لوگ لینے کے لیے آ جائیں گے اور ڈائز ہے ٹریپل کوٹیڈ ہے ماشاء اللہ سے ینگ ہے اور ایک اور بھی چیز کہ اس کو جنہوں نے ساتھ کھانا بھی چھوڑ گیا ہے تھوڑا تھا اور اس وہ کھانا ہے یورینی انفیکشن والا جو کہ یورینی ٹریک انفیکشن کے اندر استعمال ہو دیا ملتب یہ کہ شاید اس کو کوئی پروپلم چل رہی تھی فیلحال میں نے اسا چیک اپ گئرہ کی ہے ابھی الٹراسوم نہیں کی ہے اس کا الٹراسوم کر کے دیکھ کنفرم ہوگا کہ اس کو یو ٹی ہے یا نہیں ہے فیلحال یہ ٹھیک ہے یورین وگرہ سب چیزیں ٹھیک ہے لیکن اس سے باوجود یہ کھانا نہیں کھا رہا اور جب آپ کے اگر کوئی ماں بیمار ہو جائے با بیمار ہو جائے بچہ بیمار ہو جائے تو میں آپ کو ریکیس کروں گا جنہوں نے سو چھوڑا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اور آپ اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے لاوالیت چھوڑنے اگر اس طرح کو کوئی پروپلم ان کے اندر آتی ہے اور جہاں تک بات ہے اس کو اڈوپشن پر دینے کی جائیسا کہ انہوں نے مینچنڈ کی اپنے لیٹر کے اندر تو میں تو فیلحال مجھے تو کسی اپنے اوپر بیتنا ٹرسٹ نہیں ہے اپنے لابا ایسے کسی اوپر ٹرسٹ نہیں ہے کہ میں کسی اوپر دوں اور اس کی کیئر کر سکے کیونکہ اس نے نہیں پالا یہ سال اس کی اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہے تو کوشش ہی ہے کہ جنہوں نے اس کو چھوڑا اسے ابنڈنٹ کیا وہ ہی اس کو لیں تاکہ یہ کھانا اور آپ لوگ کے لئے بھی سبق ہے کہ آپ لوگ اگر کسی پیٹ کو پال رہے ہیں یا پالنے کا سوچ رہے ہیں اگر تو آپ لوگوں نے مجھے تک نہیں پالا تو بھائی اگر آپ لوگوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے یا آپ لوگوں نے بھی اسی طرح نہ کرنا ہے کٹن پالا برا کیا دے دیا پھر کٹن دے لیا تو کائنڈلی حاج اور کیا آپ سے کہہ رہو کہ آپ لوگ کبھی بھی کوئی بھی پیٹ نہ پالیں اگر آپ لوگ پالنا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی فیملی میمبر کی طرح ہی رکھیں اس کو اور اس کو فور ایور اپنے ہوم میں جو ہے وہ رکھیں اور اس کو اپنی فیملی کا حصہ بنائیں پروپر اور آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لئے جو ہے وہ دعا لازمی کریں اور تاکہ یہ کھانا کھال ہے ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کی کیر بھی کر رہے ہیں اس نے بقاعدہ بھاگنے کی بھی کوشش کی ہے پہلے ہی ایک جہاں پہ بیٹھا رہا ہے ایک جہاں پہ اور اس کے بعد اس نے بقاعدہ کیج کو جہاں پہ اس کو ہم نے رکھے ابھی کیونکہ ہماری بار بورڈنگ فل فل ہوئی ہے اس کے لئے ہم نے بقاعدہ الیک سے روم میں اس کو رکھا ہے اور کیونکہ اس کو کسی وقتی ساتھ رکھیں گے میل کے اٹھا لڑنا شروع ہو جائے گا اس نے بقاعدہ دو سے تین دفعہ بھاگنے کوشش کیا اور اس کی بہت زیادہ کیئر کر رہے ہیں تو اگر تو ہم نے اس کو اڈوپشن پہ دینا ہوا پہلے ہم کونٹرک کرنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ اگر وہ لے لے نہیں تو اگر ہم نے اڈوپشن پہ دینا ہوا تو ہم پھر اناؤنسمنٹ کریں گے اس کے اندر جو کرائٹے ایڈیا جو پورا ہوتا ہے اس کو اڈوپشن پہ دیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں میرے لئے نہیں ایسے انیملز کے لئے شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اپنے رشتہ دور کو بتائیں گے اگر آپ لوگوں نے پیٹ پارنے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے تو یہ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں نہ لائک کریں نہ کمنٹ کریں کچھ نہ کریں صرف شیئر کریں اور ملتے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ